موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ تیمیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ و تیمیلا تو آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار بیف کوفتے بنانا سکا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کوفتے انڈے بنیں گے اور بہت مزیدار بنتے ہیں تو اس کے لئے کون کونسی چیزیں چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے بیف کا کیما لیا ہے ایک کلو کے قریب باریک پیساوہ ہے یہ روکھا کیما ہے اس میں چکنا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ مسالہ جات میں جو جو چیزیں اس میں ڈلیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ون ٹی سپون آپ نے سرک پسی ہوئی لال میرچ لینی ہے کالی پسی ہوئی میرچ یہ ون ہاف ٹی سپون لینی ہے ون ٹی سپون آپ نے نمک لینا ہے دھنیا موٹا کٹا ہوا ہے زیرہ پسا ہوا زیرہ دردری پسی ہوئی لال میرچ یہ بھی ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون آپ نے گرم مسالہ پسا ہوا جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ لینا ہے یہ ٹو ٹی سپون آپ نے کوفتا کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اجوائن لینی ہے ہاف ٹی سپون یہ مسالہ جات ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیمیا میں اور کیا چیزیں ڈلیں گی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیمیا میں ڈلیں گی جس سے کوفتے بنتے ہیں لیکن مسالے کی جو چیزیں ہیں وہ میں الائدہ بتاؤں گی ہری مرچے تین عدد ہرا دھنیا تھوڑا سا آپ نے لینا ہے مٹھی بر یہ تین عدد دیکھیں چھوٹی پیازیں ہیں یہ تین عدد چھوٹی پیاز لینا نہیں ہے تین عدد ہم نے لسن کی جوے لینے ہیں ادھرک ہم نے اس میں نہیں ڈالنی ٹھیک ہے دہی لینا ہے ٹو ٹیبل سپون یہ چنوں کا پسا ہوا آٹا ہے یہ لینے یا پھر بیسن لینے یہ اپنے بھون کے لینا ہے یہ خشخش ہے اس کو میں نے پانی میں بھگویا وایا ہے یہ ٹو ٹی سپون یا پھر ٹو ٹی سپون کی قریب لینے ٹھیک ہے اس کو میں نے بھگو کے اور اس کے بعد پانی اس کا نکال کے پھر میں نے اس کو کیمے کے اندر ایڈ کرنا ہے لسن ادھرک کا پیج بھی ٹو ٹی سپون لینا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ انڈے لیے ہیں ٹھیک ہے سات آٹھ جیسے اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق آپ انڈے لے لیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسالے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کون سی ہیں ٹھیک ہے تو جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوفتوں کے لیے جو مسالہ بھونتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے اس میں یہ میں نے پیسی ہوئی لال میراج اور ہلدی پیسی ہوئی لال میراج 1 ٹی سپون ہلدی جو ہے 1 ٹی سپون لے لیے ٹھیک ہے یہ دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون میتھی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یہ دہی ہے یہ دہی 2 چمچے ہم نے اس میں بھی ڈالنا ہے وہ جو کیمہ ہے اور اس کے علاوہ سالہ میں بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے 3 ٹی سپون کاریب اپنے 3 ٹی سپون کاریب سالہ میں یہ دو د رمیانے Zeiten کی پیاز ہے ان نے سلائص کر لیا ہے نم ٹیمارٹری جو ہے وہ وہ ٹیمارٹری بھی لے سکتے ہیں ٹیمارٹری بھی لے سکتے ہیں مvordan ٹیمارٹری کچھ پیجئے ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین سے چار زب لی لچن آدائے کا پیس ٹو ٹی سپون لینا ہے اور چھڑکنے کے لیے کالی مرچیں اور جو پچھا ہوا گرمہ سالہ ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا لے لیں ہاف ٹی سپون کی قریب ٹھیک ہے گارنش کے لیے یہ میں نے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا لیا ہے اور آئل ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں ہو گئیں اب میں بتاتی ہوں کیا آگے کیا کرنا ہے تو جناب اب ہم یہ تمام چیزیں پیس لیں گے چوپر میں ڈال کر ٹھیک ہے جس میں پیاز ہے ہری مرچے ہرا دھنیا لسن یہ تمام چیزیں میں ڈال کر چوپر میں باریک پیس لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو پیس کے دکھاتی ہوں تو اب ہم کیا کریں گے یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے ڈال دی ٹھیک ہے پیس کے باریک سی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو مسالہ تھا جو میں نے کوفتوں کا آپ کو بتایا تھا یہ تمام میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے اندر ہم نے یہ بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ خش خش ٹھیک ہے اس کا ہم نے پانی نکال دیا نچوڑ دیا بیسن ہم نے ڈال دیا یا پھر بیسن ہو یا پھر چنے کا آٹا یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے دہی ڈال دیا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے تو جناب اب ہم کوفتے بنا لیتے ہیں تو کوفتے بنانے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے میں نے ہاتھ دھولیے ٹھیک ہے اور یہ آئل میں نے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا لیا ٹھیک ہے لگا کر ایسے ان کو پہلے ایک طرح سے جوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی یہ گول سی شکل دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے گول سی شکل دی یہ ایک دو بنا کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سارے کوفتے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ کوفتے سارے بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دونوں ٹرے بھر گئی ہیں میں نے گیس آن کر دی ہے اور اب میں اس میں تیل ڈالوں گی یہ ہم نے ہاپ کپ کے برابر ہم نے تیل ڈال دیا ٹھیک ہے تیل ڈال کر ہم نے یہ پیاز ڈالی اسے گولڈن براؤن ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو گولڈن براؤن کر کے دکھاتی ہوں دوسری طرف میں نے انڈے اُبالنے کے لئے فل بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہیں جب وہ بوائل ہوں گے تو وہ بھی بعد میں ہم مکس کریں گے تو اب میں آپ کو گولڈن براؤن کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ٹماتروں کے ساتھ پیس لیں گے اب یہ میں نے ٹماتر بھی نکال لیں اور یہ پیاس ان دونوں کو میں پیس لے توں ٹھیک ہے تو یہ دونے چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں ٹماتر اور پیاس پیاس پیسنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے گرم دی میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو گرم دی میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا فک ڈالنا ہے پیسی ہوئی لال میرچ اور ہلوی لسن ادرک کا پیسٹ یہ جب گھی پڑا ہوتا اس میں ڈالیں ٹھیک ہے رنیا یہ ٹھوڑا سی پیوری تھی یہ بھی ڈال دی ٹھیک ہے اور نمک یہ تمام چیزیں ڈال کر پھر ہم نے اس کو پانچ منٹ تک اس کا مسالہ بھوننا ہے ٹھیک ہے پانچ سے آٹھ منٹ تک تو پھر میں آپ کو بھون کی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ مسالہ بھی بھون رہا ہے اس میں یہ گرم مسالہ بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یہ ضرور ڈالیں یہ دیکھیں جی یہ مسالہ خوب اچھا سا گھن جیا ہے اس کا گھیو پر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر کوفتیں ڈالیں گے اور اس میں پہلے پانی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کے اندر کوفتیں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ کہ کر کے میں میں سارے کوفتیں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد جب تھوڑے سی پکیں گے تو پکنے کے تھوڑے کے بعد ہم اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے یہ سارے کوفتیں ڈال دی ہوں تو جناب اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پھلائیں گے آگے پیچھے اور اس کو دس منٹ تک اسی طرح پکنے دیں گے ہلا کے تھوڑ تھوڑے دیر میں تاکہ یہ اچھے سے بھون جائیں ٹھیک ہے بھون جائیں گے تو پھر ہم اس میں اندے وغیرہ ایک کریں گے ٹھیک ہے تو جناب اب ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو تین دفعہ میں چلاتی رہی ہوں اور یہ کو بچے سے بھون رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ میتھی ڈال دیں گے میتھی ڈال کے تھوڑا سا اور بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے کتنا جتنا ہمیں چاہیے اور تھوڑا سا اس کو اور بھون کرنا ہے یہ تقریباً بن چکے ہیں ہم نے انڈے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور صرف پانچ منٹ اس کو اور پکانا ہے ہرا دنیا بھی ہمیں آدھا اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مکس اپ کر کے ہم پانچ منٹ اور پکائیں گے یہ بس پانچ منٹ میں ریڈی ہے تو جناب اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نکالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے آرام سے اسی طرح سے میں سارا اس میں ڈال دیم تو جناب یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر یہ کالی مرچیں اور گرم مسارہ چھڑکیں گے ٹھیک ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ ہم نے اس پر چھڑک دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ہری مرچیں ہرا دنیا یہ ہم نے ایڈ کیا یہ دیکھیں کتنا اچھا لک ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں ہمارے بیف کوفتہ ریٹی ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے